ویلکم تو آر یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کی ہوسٹ نورے کلب اور آج جو نوول میں وائس آور کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ابریشم جس کی مصنفہ ہے فاطمہ فرہین تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلنجی شروع کرتے ہیں کابل افغانستان دسمبر کی پہلی برف باری نے پورے کابل کو برف بوش کر دیا تھا اس یخ بستہ ٹھن میں شہری گھروں میں مقید تھے جبکہ اکہ دکا محافظ اپنے اسلحے سمیت کابل کی مختلف سمتوں سے حفاظت کر رہے تھے کابل کی جامعہ مسید عبد الرحمن بھی برف سے ڈھکی تھی جب اثر کی اذان نے وہ افغان کے علاقے میں مزید سکوت تاری کر دیا موزن کی آواز ہر سو بھونجنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جب چہرہ ہنوز کپڑے سے چھپائے بدن پہ شلوار کمیس پہنے کوئی مسجد کی بیسمنٹ میں موجود بم دیوار میں لگا رہا تھا ماسکو روس ماسکو کے بلند و بالا امارت میں بیٹھے روشنیوں میں ڈوبے شہر اور ماسکو جیسے بہتے دریا کو دیکھتے اس کا دل مختلف جذبوں سے گھرا تھا سادہ شلوار کمیس مو داڑی سے منور اور آنکھوں میں خون اترا تھا جب میز کے مخالف سمت میں پینٹ کوٹ میں ملبوس شخص نے فراش کی توجہ اپنی طرف مبزول کرائی اس کے بال سلیکے سے پیچھے کے جانب بنے ہوئے تھے آنکھیں اس کو جانچ رہی تھی اور چہرے پہ مسکراہت تھی جو فراش کو نہائید بری لگی نیکولیس نے چند صفحات اور گلم فراش کے آگے کیے نیکولیس ہشیار اور پیدائشی روس کا رہائشی تھا اس کے چہرے سے چلاکی آیاں ہوتی جبکہ فراش ایک عام افغانی اور مسلمان تھا فراش نے صفحات پر اپنے دست خط کیے فراش کا چہرہ تاثرات سے خالی تھا جبکہ نیکولیس اور پاس کھڑے اس کے اسسٹنٹ ایون کے چہرے مطمئن تھے چاروں چانب سفید دیواروں اور بتیوں نے اسے گھیرا ہوا تھا جب اس کی آنکھ کھلی کوئی ذیہ روح تو دور کوئی معمولی سی چیز بھی اس کے قریب کہیں موجود نہ تھی ایک کرسی پر وہ براجوان تھی اور باقی پورا کمرہ خالی تھا روشنی سے اس کی آنکھیں چندھے آ گئی اس کے ہونٹوں اور سر پر خون چمہ تھا آنکھوں کی نیچے گہرے ہلکے تھے اس کے سر کی چادر اب پیروں میں گری تھی وہ اسے اٹھا نہیں سکتی تھی اس کے ہاتھ پاؤں بندے اور موں میں ہنوز کپڑا دیا ہوا تھا اس کے سامنے کچھ مل دور ایک لوہے کا دروازہ تھا اس کے سوا کوئی کھڑکی تک کمرے میں موجود نہ تھی دروازہ کھلنے کی آواز نے اسے چونکا دیا اس نے تمام قوت جمع کرتے خود کو ہوشیار کیا آنکھیں زبردستی پوری کھولتی سانسوں کو بحال کرتی وہ اپنے آساب کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی جب بھاری بوٹس کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی شفاف اور خوبصورت چہرہ لیے کوئی آدمی اس کے قریب ابر آ رہا تھا وہ دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی اس نے اس کے موں کو کپڑے سے آزاد کیا اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی کیا نام ہے تمہارا اس کی حوث سے بھری آنکھیں مسلسل ابریشم پر تھی بولو گی نہیں ابریشم کی سرمائی آنکھوں میں آنسوں کا ریلہ موجود تھا وہ سہمی سی بیٹھی تھی پر وہ کمزور نہیں تھی ابریشم نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گار دیے درد اور غصے سے ایون کا موں لال پڑھنے لگا ایون نے اس کی چادر پر اپنے قدم جمائے اور زوردار چانٹا اس کے موں پر رہ سید کیا کیا سمجھتی ہو خود کو اس کے بال سختی سے نوچتے ہوئے اس سے پوچھا آنسوں ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے برسنے لگے بہت اکڑ ہے نا تم افغانیوں میں ہم؟ اس نے مٹھی میں اس کے بال کھینجے وہ درد سے چلائی میں بھی لوگوں کو بتاؤں گا میں نے ایک پختون عورت کی عزت کی دھجیاں اڑائی تھی میرا بندہ تمہاری جان لے لے گا وہ زخمی شیرنی کی طرح دھاڑی ایون نے اپنی جیب سے بلیڈ نکالا اور اس کے جسم کی جگہ جگہ چیر کے رکھ دی میں بتاؤں گا لوگوں کو کہ میں نے گلزائیوں کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے اس نے جانوروں کی رپنے پنجب ریشم پر گاڑے اور سیاہ گھٹا اب ریشم کی زندگی پر چھا گئی انسان درندہ کب بنتا ہے بھلا کب جب وہ اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا کر اس کو پالتا ہے اس کو روزانہ کی خوراک دیتا ہے اور اپنے دل کو سیاہی سے رنگتا ہے جیسے لوگے کا مسلسل پانی لگتا رہے تو وہ زنگالود ہو جاتا ہے ویسے ہی انسان کا قلب جب روز گناہوں کی زد میں آتا ہے تو وہ غلیظ درندہ بن جاتا ہے ایسے رکھ بیمار نہیں مجبور ہوتے ہیں اپنے شیطانی خدا کے ہاتھوں جس کو وہ صبح و شام پال کر خود سے بھی بڑا کر لیتے ہیں اور وہ خدا انہیں پھر اشرف المخلوقات سے گرا کر سانس لیتے ہر چاندار سے بتر کر دیتے ہیں حشر سے پہلے بھی قیامت آتی ہے موت سے پہلے بھی کوئی زندگی سے ہار جاتا ہے اب ریشم کو آج محسوس ہوا تھا اس کے بدن پر کسی کی حوث کے داغ رقم تھے اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید تھا جسم جگہ جگہ سے چھلنی تھا پر روح جیسے پرندے میں مو کی ڈری ہوئی وحشت زدہ تھی وہ اس روشنی سے بھرے کمرے میں بھی خود کو کسی اندھیر نگری میں محسوس کر رہی تھی اسے بار بار لگتا اسے کوئی چھو رہا ہے کون ہے کون ہے یہاں وہ دیوانہ وار اس قید میں چلانے لگتی جہاں اب کوئی نہیں تھا پر وہ اپنا تلازن کھوتی جا رہی تھی وہ اپنے بال نوچ تھی کبھی زمین پر دیکھتی تو کبھی ہر طرف نظر دڑاتی اپنی بقا اور عزت کی حفاظت کے لیے جس پہ پہلے ہی کوئی ہاتھ ڈال چکا تھا وہ چیختے چیختے اب تھکنے لگی تھی آنسو اس کی گالوں کا سفر کرتے اب جذب ہو گئے تھے سانس حلک میں اٹکا تھا ہونٹ خوشکی سے پھٹ رہے تھے اس کے نوچے گئے بال زمین پر پڑے تھے اس کا خون جگہ جگہ بکرا تھا اس کے جسم کا پور پور دکھ رہا تھا وہ زمین پر لاش کی طرح پڑی تھی ماسکو کی راتیں بہت سر تھی پھر بھی ماسکو اس کی بار پر جمع غفیر موجود تھا مختلف رنگوں کی روشنی اور میوزک نے لوگوں کو پرجوش کیا ہوا تھا کوئی ناچ رہا تھا تو کوئی بیٹھا ڈرنک سے لطف اندوز ہو رہا تھا جیا بھی انہی لوگوں میں سے تھی وہ بھی آج رات مدھوشی کے نام کرنا چاہتی تھی جب کسی سے ٹکراتے اس کے اوپر ڈیرنگ گر گئی جیا سنہری بالوں اور گوری چمڑی کی حامل روسی عورت تھی جیا اپنے کپڑوں پر لگے داغ صاف کر رہی تھی جب اسے احساس ہوا کہ گھر کی چابیاں تو وہ کہیں گرا بیٹھی ہے پر اس رش میں اسے تلاشنا ناممکن تھا اوف اس نے ہونکا بھرا نکولس صفے پلٹتا ضروری کام میں مصروف تھا پر ایون مسلسل کشمکش کا شکار لگتا وہ فراش کے جگہ بیٹھا نکولس سے تجسس میں کچھ پوچھ رہا تھا سر کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایک عورت کے خاطر افغانی اپنے ملک کے سب سے بڑی مسجد جلا دیں گے کیا فراش اپنے کیے گئے معاہدے پر پورا اترے گا بات عورت کی نہیں ہے بات عزت کی ہے اور افغانی اپنی عزت بچانے کے لئے کچھ بھی کر لیں گے پر مجھے پھر بھی لگتا ہے اوہو مجھے کام کرنے دو نکولس نے زی چھو کر اس کی بات کار تھی ایون ابھی بھی پرسوچ انداز میں بیٹھا تھا کابل کی راتیں بہت تھنڈی تھی لوگ خود کو کپڑوں میں لپیٹے اپنے روز مراکی سرگرمیوں میں مصروف تھے وہ افغانان کی چوٹی پہ گلزائی کے سردار کا گھر تھا جہاں سے لکڑیوں کا دھوہ آسمان میں پھیل رہا تھا وہاں جرکے کا ماحول تناؤ زدہ تھا وہاں موجود تمام افغانیوں نے شلوار کمیز زیبتن کی ہوئی تھی کچھ نے چہرے کپڑے سے ڈھاپے ہوئے تھے کچھ کے ہاتھوں میں گنے تھی کچھ چار پائیوں پہ آگ کے ارد کرد بیٹھے تھے فراش کہاں ہے سردار کی بھاری آواز دھوئے کے ساتھ ہوا میں محلک ہو کر دم توڑ گئی جی وہ اس دن سے نامعلوم ہے جس دن سے ابریشم کسی نے سہمے ہوئے کہا لڑکی کہاں سے غوا ہوئی جی وہ بازار سے اسی آواز میں جواب محصول ہوا وہی موجود بزرگ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا آخر کیا ضرورت ہے جوان بیٹی بہوں کو گھر سے نکالنے کی اور وہ بھی کسی مرد کے بغیر جوہی مو دھیان باہر چلی گئی بزرگ خفقی سے کہہ رہا تھا یہ سنتے ہی جرگے میں موجود ابریشم کا باپ سردار کے پاؤں میں گر گیا وہ آہو پکار کرتا آنسو بہاتا ہوا سردار کی منت سماجت کرنے لگا سردار سردار اس کے الفاظ حلق میں اٹک گئے سردار کے بھاری آواز میں اس کی صفقیوں کو خاموش کروا دیا اٹھو ان کے آواز میں عجیب حیتی میرا دین یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی زی نفس کے آگے اپنا سر جھکاؤ اپنا سر بلند رکھ کر مجھ سے بات کرو سردار میری بیٹی کو واپس لے آئیں سردار نے وہی لہجہ برقرار رکھتے ہوئے کہا وہ لڑکے چاہے کسی کی بھی بیٹی ہو اگر وہ افغانی ہے تو وہ میری بھی بیٹی ہے اگر وہ مسلمان ہے تو میں اس کا رکھ والا ہوں یہ بات سب کو جان لینے چاہیے بزرگ سردار کی بات کارتے ہوئے بولا سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے آخر اب کیا ہم ملک کے باقی کام چھوڑ کے اس کی بیٹی ڈھونڈنے نکل پڑے اور جن کو اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنے خود نہ آتی ہو ان کے ذمہ داری ہم کیوں کر اٹھائیں چند بزرگوں نے اس کی بات میں حامی بھری خاموش میں تمہاری عمر کا لحاظ کرتا ہوں ورنہ ابھی تک تمہاری زبان باہر نکال پھینکتا تم جیسے نامرد ہماری قوم اور امت مسلمہ پر دھبا ہیں محمد بن قاسم نے ایک عورت کے خاطر پورے ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا اور یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ عورت گھر سے نکلی ہی کیوں تھی ہم مردوں کا کام اپنی عورتوں کے لیے جگہ پورا من بنانا ہے نہ کہ ان پر پابندیاں لگانا ایک لڑکی کی عزت کے خاطر اگر مجھے روسیوں سے جنگ بھی کرنے پڑی تو میں کروں گا ان کا فیصلہ اٹل تھا اب ریشم تن تنہا تھی پر مختلف سوچیں اس کے حمرہ موجود تھی اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا کہ وہ کمزور نہیں ہے پر جیسے جیسے وقت بیٹھتا گیا اس کا زب ٹوٹا چلا گیا وہ اس کا خانے میں پاگل نہیں ہونا چاہتی تھی وہ کبھی پشتاتی تو کبھی خود کو تسلیعیں دیتی خود سے سوال جواب اور ان سے نکلتے مزید سوالوں میں خود کو اجھائے رکھتی جب کسی عورت کے ساتھ زب بردستی کی جاتی ہے تو عزت عورت کی کیوں ختم ہو جاتی ہے حتیٰ کہ انسانیت سے گرا ہوا کام تو اس نے کیا جس نے تو بردستی کی عجیب روایات ہیں دنیا کی کبھی سوچتی وہ اپنے گھر والوں کو کیا مو دکھائے گی وہ خود کو اپنے نصیب کو کوشتی ایسی ہزاروں باتیں وہ سوچتی رہتی پر جب اسے اپنے قبیلے کا خیال آتا تو خوف کی ایک لہر اس میں دوڑ جاتی وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے فراش اس کے بارے میں کیا سوچے گا وہ اس کا شوہر ہے اسے تو اپنی ابریشن پر اعتبار کرنا چاہیے کیا وہ اس کو ڈھوننے آئیں گے سگار کے کش لگاتے ہوئے فراش کے آنکھوں کا دورہ لال ہو رہا تھا وہ کئی راتوں کا جاگہ تھا ایک پل کو آنکھ لگنے لگتی تو ابریشن کا خیال اس کے انگ انگ میں آنکھ بھی کھیر دیتا اسے لگتا کہ اس کے دل میں مرس ہے وہ بیمار ہے محبت سے جدائی بیمار کر دیتی ہے اسے یہ نہیں پتا تھا پتا ہوتا بھی تو وہ اسے جدائی ہونے سے کیسے روکتا اس کے نصیب میں تکلیف لکھی ہے یہ سوچ کر اس نے اس عذیت کے پورے دل سے قبول کیا تھا وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب خالد کو بھرپور زور لگا کر اسے آواز دینے پڑی ہاں ہاں کیا ہوا فراش جیسے لمحہ پہلے ہوش میں آیا تھا ابریشن کا پتہ چل گیا ہے خالد نے گرم جوشی سے کہا فراش ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا تھا سگار اس کے ہاتھوں سے زمین پہ جا گیا کہاں ہے ابریشن وہ ٹھیک ہے اس کی آنکھوں میں سراب کے سگار کچھنا تھا حوصلہ رکھو حوصلہ میرے بھائی خالد نے اس کے گنتوں کو تھاما تمہیں یاد ہے وہ جگہ جہاں تم نکولیس سے ملے تھے ہاں کیوں فراش کی دل کی دھڑکنے بے درطیب ہوئی اس کے پیچھے ایک گودام ہے جہاں انہوں نے بریشن کو باندھ رکھا آیا اور اور کیا پتہ چلا تمہیں اور یہ کہ اس گودام کے چابی ہر وقت نکولیس کے پاس ہی ہوتی ہے اب کسی طرح وہ چابی حاصل کرنی ہے پھر سب آسان ہے پر وہ چابی کیسے ملے گی فراش نے الہج کے پوچھا خالد اس بات پر مسکر آیا اس کے آنکھیں چمک رہی تھی اس نے ایک چابی ہوا میں اچھا لی جو فراش نے پکڑ لی تھی اب کے فراش نے بھی سکون کا سانس لیا زیادہ مطمئن نہ ہو یہ چابی گودام کی نہیں ہے فراش کا وہیں ملٹا گیا تو پھر یہ چابی میرے کس کام کی ہے وہ سوالیاں نظروں سے خالد کے جانب دیکھ رہا تھا یہ نکولیس کے گھر کی چابی ہے جو میں نے اس کی معشوقہ جیا سے چھرائی ہے اللہ معاف کرے دوستی میں کیسے کیسے گناہ کرنے پڑتے ہیں اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے اب میری شکل دیکھنے بند کرو اور نکولیس کے گھر چھاپا مار کر گودام کی چابی لے کر آو تاکہ تمہیں ابریشم ملے اور مجھے سکون اس نے ناق سے مکھی اڑائی خالد نکولیس کے پاس جاسوسی کا کام کر کر کے اکتایا پڑا تھا ایسے تمہیں جیا کیسے ملی فراش کو تجسس ہوا خالد نے فراش کو گھورا کام ہو گیا نہ آدھا تمہارا وہ ہاتھ کھڑا کر کے اس سے پوچھ رہا تھا چلو اب شکل گم کرو خالد کسے موڈ میں نہیں تھا ویسے کہیں تم کوئی روسی پسند لفظ فراش کے موں میں ہی تھے جب خالد نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا فراش اپنی جان بچاتے ہیں وہاں سے نکل گیا اس خیال سے کہ بریشم ٹھیک ہے اور وہ اس سے مل پائے گا اس کی جان میں جان آگئی تھی آپ کی زندگی کا ساتھی کوئی نہیں ہوتا آپ بھٹک جائیں گے تو ساتھیوں سے راہ بدل جائے گی کیا خدا ساتھی ہوتا ہے شاید دعا انسان کے سب سے عظیم ساتھی ہے کسی کی دعا لگ جائے تو زندگی سبر جاتی ہے اور اگر خود دعا مانگ لی جائے تو وہ بھی کسے فرشتے کی طرح ہمارے ساتھ چلنے لگتی ہے آپ کی حفاظت کرتی ہے دعا میں خلوص ہو تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی یا سوچ کر اس نے دعائیں مانگی تھی اس نے مانگا کہ اس کا فراش اسے چھوڑ کر نہ جائے حتیٰ کہ فراش تو بھی کہیں نہیں تھا بس دعاوں کی تفصیل نہیں ہوتی کیونکہ جس سے مانگا جا رہا ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی آپ کی طلب سے واقف ہے آنسوں کا ریلہ گالوں پہ بہہ رہا تھا جب اس نے مانگا کہ اس کا قبیلہ اس پر نرمی کر جائے اس بے قصور کو واقعی بے قصور سمجھ لے یہاں ایک رات عورت باہر رہ جائے تو کوئی وجہ چانے بغیر ہی اس کی عزت پر بد کردار کی مہور لگا دی جاتی ہے چاہے وہ پاک ہو یا نہ پاک کوئی اس سے سروکار نہیں رکھتا اور آخر میں اس نے اپنے رہائی کی دعا کی تھی اس نے صرف اپنے لیے نہیں کی تھی اس نے ہر اس عورت کے لیے کی تھی جو کہیں قید تھی اس نے آفیہ صدیقی کے لیے بھی کی تھی اسی حال میں بیٹھی ایک عورت اس کا درد سمجھتی تھی رات ہر سو خاموشی کے ساتھ چھائی تھی ان کی آنکھوں سے جذبات بہتے ہوئے ان کی داڑی کو تر کر رہے تھے اولاد بڑی ازمائش ہے وہ کمزور آواز سے کہہ رہے تھے وہ جائر ماس پر بیٹھے خدا کے آگے اپنے فریاد سنا رہے تھے یا میرے مالک تیرا محبوب تو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا تو مجھے کیسے خالی ہاتھ لٹا دے گا ان کی آواز میں محض تکلیف تھی ایک مدت بیٹ گئی ہے میرے پیغمبروں جتنا حوصلہ نہیں ہے تو مجھے معاف کر میری عذیت کم کر دے اللہ ہی مددکار ہے اے اللہ صبر عطا فرما اور اللہ پر ہی توقع ہے یہ کہتے کہتے ان کی رات ڈھل گئی تھی پر زندگی کی صبح ہونے میں بھی بہت وقت تھا ہاں تو کیا خبر ہے تمہیں اپنی لڑکے چاہیے کے نہیں نکولس کی آواز فون سے گونچتی ہوئی آ رہی تھی فراش کوئی سا انداز جتنا برا لگا تھا اتنا ہی اسے اپنی مجبوریے کے تحت برداشت کرنا تھا وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا بس تھوڑی دیر فراش نے اس سے مزید محلت مانگ کر فون کارٹ دیا سامنے ایون اپنے خیالوں میں الجا کہہ رہا تھا میں اس لڑکی کو جانے نہیں دینا چاہتا ہم پہلے کام ہو جائے پھر سوچیں گے اس پارے میں نکولس نے سرزری سے جواب دیا سر آپ مجھ افغانستان بھیج دیں ایلبرٹ نکولس کو مشورہ دے رہا تھا سر ہمیں سفغانیوں پر نظر تو رکھنی چاہیے یہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتے میں ایک جاسوس کے طور پر ادھر کام کرتا رہوں گا اور تھوڑی سیر بھی ہو جائے گی ایلبرٹ نے مشورہ پیش کیا ہم نکولس نے سوچتی ہوئی نظروں سے ایلبرٹ کو دیکھا جو ابھی کسی روسی سے کم نہیں لگ رہا تھا خیال تو اچھا ہے نکولس نے کہا پر کیا تم کر لوگے یہ کام میرا مطلب ہے تم ابھی نئے ہو وہ بھی بول ہی رہا تھا جب ایلبرٹ نے اس کی بات کر دی سر آپ میرے پر یقین کر کے دیکھیں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا چلو اچھا ٹھیک ہے جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے نکولس نے بہت سوچ کر فیصلہ کیا خالی نے سکون کا سانس بھرا اس کا کام مکمل ہوا کون نکولس کیسی جاسوسے اسے تو بس اپنے گھر جا کر یہ روسی خودیاں بدلنا تھا خالی اپنا بوریا بستر باندھ کر گھر جانے کے لئے تیار بہت خوش دیکھ رہا تھا جبکہ دوسری طرف فیراش مایوسی سے خالی کو دیکھ رہا تھا وہ لاچار نہیں دیکھنا چاہتا تھا پر اس کو ابھی کسی کی ضرورت تھی تم مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤ گے او میری رانی میری محبوبہ یہ ڈرامے ختم کرو بہت کام پڑے ہیں ابھی خالی نے اس کی بیچانی کو نظر انداز کر کے کہا اور ویسے بھی تمہارے ہی کام جا رہا ہوں فیراش اب تم حمد مرہا رہو خالد اسے سمجھا رہا تھا فیراش نے اسے دل پر پتھر رکھ کے الویدہ کہا وہ بلکہ جھبکتی خاموشی سے دیواروں کو تکتے جا رہی تھی کہتو محل میں بھی ہو تو بری ہوتی ہے یہ تو پھر گودام تھا اسے سانس لینا مشکل لگتا پر جینا تھا کب تک خدا چانے کبھی وہ دروازہ تکتی سوچتی کہ یہاں سے کوئی اس کے جان بچانے آئے گا یا اس کے جان نکالنے اگر کوئی جان بچانے نہیں آسکتا تو موت آجائے پر یہ انتظار یہ وقت کا چونٹی کے چال جنگوزرنا جان لیوا تھا وہ جتنی بھی کوشش کرتی اسے ماں اسے گھیر لیتی تھی سورج کب ماسکوا کے دریاں میں ڈوب گیا اور کب رات آسمان پر چھا گئی لوگ اس سے بیگان اپنے زندگیوں میں مصروف تھے نکولس جوتے پاؤں سے اتار رہا تھا جو فون کی آواز نے گھر کی خاموشی میں خلل ڈالا اس نے بینیازی سے فون اٹھایا برسکرین پر جگمگاتا نام دیکھ کر وہ جو کرنا ہو گیا ہاں البرٹ کیا خبر ہے نکولس نے پوچھا سر بستیاریاں جاری ہیں انشاءاللہ کو جلد اچھے خبر ملے گی ہاں نکولس کا چہرہ چمک اٹھا تھا اچھا ہے بہت اچھا ہے جتنا افغانیوں میں انتشار پھیلے گا اتنا ہی بہتر ہے ان کو اپنے معاملات کے علاوہ کسی چیز کی ہوش نہ رہے ان کی ایک عورت کیسا حال کریں گے کہ یہ دوبارہ روسیوں پر ہتھیار اٹھانے کی جورت نہیں کریں گے مگار ہن سے لیے کوئی یہ بات کہہ رہا تھا جب کسی نے زوردار چیز اس کے سر پہ ماری تھی اس کو زمین کھومتی ہوئی محسوس ہوئی فراش اس کے پیچھے کھڑا تھا نکولس بھی ہوش ہو گیا اور جیا گھر بھی نہیں تھی اسے اب جلدہ جلد چابی ڈھوننی تھی اس نے گھر درہم بھرہم کر کے رکھ دیا پر چابی کا نام و نشان تک نہ تھا آخر کار اس نے نکولس کی جیبیں ٹھٹولی اور وہاں سے بھی کچھ نہ ملا وہ پڑھتا جب اسے ٹھوک کر لگی آہ درد میں کراہا تھا پر تب ہی اس کی نظر نکولس کی جراب پر پڑی اسے محسوس ہوا وہاں کچھ ہے چابی چابی موجود تھی اسے ایک دم خوشی نیان گھیرا تھا پر اس وقت اسے نکولس کی ذہانت پر ہنسی آئی وہ نکولس کو چھپا کر اسیوں میں جگڑ آیا تاکہ اسے ہوش آ بھی جائے تو وہ کچھ نہ کر سکے کابل میں شام ہر طرف پھیل رہی تھی جب نمازی مسجد میں آنا شروع ہوئے خالد برک رفتاری سے نکولس کو وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے لگائے گئے بم کو سمیٹ رہا تھا نکولس کا کام فراش نے تمام کر دیا تھا اب اسے بم کی تصویروں کی ضرورت نہیں تھی مگر اب خالد کو ایک ہی فکر تھی کہ کوئی اسے اس بم کے ساتھ نہ دیکھ لے ورنہ اس کا بھی کام ابھی کے بھی تمام ہو جاتا اس نے ایک خفیف نگاہ مسجد پر ڈالی آتے جاتے نمازیوں کو دیکھا ہم مر سکتے ہیں پھر تیرا گھر نہیں چلا سکتے تیری تعریف بیان کرتے تجھے سجدہ کرتے ان معصوم لوگوں کو نہیں چلا سکتے اس نے آنکھیں بند کرتے اپنے رب سے گفتگو کی تھی اس نے محسوس کیا کہ اس کے رب نے سنا ہے ہلکی مسکراہت اس کے ہونٹوں کو چھوکے گزر گئی وہی کشم کش وہی انتظار وہی دل کا ڈوب کے اُبھرنا وہی اجالوں میں تاری کی وہی امید میں مایوسی وہی دکھ بے شمار وہ ناچانکہ ان کے انجزموں کو محسوس کر رہی تھی کبھی نامویدی میں خود کو کوسنا تو کبھی اپنے مردوں کے غیرت کو آخر اس کے پاس کیا چاہ رہا تھا اس کو کیوں یہاں رکھا گیا اس کا دم کھوڑ دیتے وہ یہی چاہتی تھی پر نہیں موت کبھی ہماری کہنے پر نہیں آتی زندگی چاہے موت سے بتر ہی کیوں نہ ہو اور کب کسی مرتے ہوئے نہ بتایا ہے کہ وہ سکون پا گیا ہے یا بس ایک خیال ہے جو دل کو مطمئن کر دیتا ہے ورنہ مر کر قبر بھی ہے اور اس کا عذاب بھی کیا ہماری جان اتنی ہی بیکار ہے کہ کوئی دگو دو نہیں کرتا کیا ایک آدھے انسان کے مر جانے سے یا اکادی عورت کی عزت سے کھیل جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا عورت کا جسم استعمال کر کے اسی ہوا سبوری کر لینا معمولی بات ہے اگر عورت گھر سے نکلی ہے تو یہ قصور ہے اس کا عبریشم کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے اب اس کی آنکھیں خوشک کم ہی ہوتی تھی اگر وہ محرم کے بغیر نکلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم آپ کے لئے کھلونا ہے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے مختلف سوچیں اس کے دل کو دکھی کرتی کیا عورتوں کا جرم یہ ہے کہ وہ عورت ہیں وہ اپنا جرم سوچ رہی تھی کس گناہ کے تحت اسے یہ زندوان نصیب کیا گیا تھا اسے اپنے عورت ہونے پر گھن آئی تھی وہ انہی سوچوں میں گمتی جب دروازے کے کھلنے کی آواز نے اس کے دل کو بیچائن کر دیا تھا نہیں نہیں اسے ایک بار پھر قیامت سے نہیں گزرنا تھا وہ مدھوشی میں یہی کہتی جا رہی تھی اس نے آنکھیں کھولنے کی جرت نہیں کی اس میں اتنی حمد باقی بھی نہیں تھی پر کسی کے نرم ہاتھوں کا علم سے اس نے اپنے گالوں پر محسوس کیا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا اس نے تکلیف سے آنکھیں کھولی اسے یقین نہیں آیا وہ ابھی بھی حیران تھی وہ کوئی اور نہیں تھا وہ فراش تھا وہ اس کے گلے لگنا چاہتی تھی اسے اپنے تکلیف بتانا چاہتی تھی پر نہیں وہ مرد تھا کیا وہ اس پہ شک نہیں کرتا کیا وہ اس کو بدگردار نہ سمجھتا اس نے چاہا تھا وہ زمین بوس ہو جائے پر اسے ایسا کچھ نہ دیکھنا پڑے فراش اس کے قریب آتا جا رہا تھا پر اسے لگ رہا تھا وہ کہیں دور جاتی جا رہی ہے وہ اس سے کیسے نظریں ملائے گی اس نے آنکھیں موند لی فراش نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا وہ اس کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگا اس نے بریشم کی آنکھوں میں جھاگتے ہو اس کے درد کی گہرائیوں کو نابتے ہوئے کہا وہ اسے اپنی زبان میں کہہ رہا تھا کہ اسے اس سے بہت محبت ہے سفید فرش کا رنگ لہو سے لال ہو گیا تھا ایون کی آنکھیں حیبت اور اپنے انجام کو قریب سے دیکھنے کے باعث کھولی کی کھولی رہ گئی اس سے جانوروں سے بتر کی بھو آ رہی تھی اس کی لاش کو یہی پڑے سڑنا تھا کہتے ہیں کہ رشتوں میں اعتبار نہ ہو تو وہ رشتے بیوائی نہیں ہوتے ہیں کسی کی کہے گئے الفاظ آپ کو اعتماد نہیں دلاتے پر وہ آنکھیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھیں انسان رشتوں میں پہل کرتا ہے چاہے وہ دوستی ہو یا محبت ان آنکھوں میں آپ کے لئے شک رکھا ہے یقین محبت رکھی ہے یا لا پرواہی وہ آنکھیں آپ کے لئے جذبات رکھتی ہیں یا وہ ہر جذبے سے آ رہی ہیں یہ سب آیاں ہو جاتا ہے آنکھوں میں بیان باتیں کبھی غلط نہیں ہوتی کابل کے علاقے وہ افغانان تک وہ آ گئے تھے پر باقی کا سفر انہیں پیدل تہ کرنا تھا ابریشم نے فراش کی آنکھوں میں جھانکا ان میں خوشی کی رمک تھی پر پھر بھی ابریشم بے چین تھی جیسے جیسے گھر قریب آتا جا رہا تھا اس کا دل بیٹھتا جاتا گھر کی دہلیس سامنے تھی فراش نس کا ہاتھ تھاما وہ مجرم نہیں تھی پر اسے کٹہرے میں کھڑا ہونا تھا وہ گناہگار نہیں تھی پر اسے اپنے پاک ہونے کی سوائیاں پیش کرنی تھی گھر میں قدم رکھتے ہی ہر جگہ شور مچ گیا ابریشم آ گئی ہے کی آوازیں ہر طرف پھیل گئی تھی ابریشم چاہتی تھی وہ منظر سے غائب ہو جائے اس کا وجود زیر گفتگو نہ آئے اس نے فراش کا ہاتھ سختی سے تھاما وہ بوتپنی کھڑی تھی جب بابا نے اسے گلے لگایا میرا بیٹا گھر آ گیا ان کی آنکھیں نم تھی اسے لگا وہ جنت میں آ گئی ہے اس کے دل کی بنجر زمین درخیز ہو گئی ہے پر نہیں دنیا پہ جنت تو سفید جھوٹ ہے اس نے محسوس کیا اسے اس کے باپ سے جدا کر دیا گیا ہے فراش کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں رہا چٹاخ ایک زوردار تھپر نے اس کا سر گھوما دیا تھا بدبخت اس کی ماں دیوانہ وار اسے مار رہی تھی اسے کوس رہی تھی کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تو نے بدنصیب اپنا تو مو کالا کیا ہی ہے ہماری بھی قبروں میں آنکھ جھونگ دی ماں میں نے وہ اپنی صفائی میں کہنا چاہتی تھی کچھ پر جیسے دنیا میں الفاظ کی وقت ختم ہو گئی ہو وہ خاموش تماشبین کی در اپنا تماشا دیکھ رہی تھی آنکھوں سے آسو بہتے چلے جا رہے تھے سب نے اس سے قطع تعلقی اختیار کر لی تھی وہ اس سے ایسے دور ہٹتے جیسے وہ اچھوٹ ہے جیسے اس کا سایا بھی ان کے لئے تاریکیاں لائے تھا کچھ اس سے حکارت بری نگاہوں سے دیکھتے تو کچھ بدنیتی سے اس کے نام کے ساتھ بدنامی جوڑتی گئی تھی کوئی اس کے برے کردار کی عورت کہتا تو کوئی بچلن جو انجان تھے کہتے تھے یہ گھر سے خود بھاگی تھی کوئی کہتا مجھے روسی سے محبت تھی پہلے مجھے وہ دریندہ برا رکھتا تھا پر مجھے یہ انسانی شکلوں میں خود پر پاکیز کی اوڑے یہ لوگ دریندہ سے بڑے جانور لگتے یہ میرے پر لگائی گی تحمتوں کا جواب خدا کو کس طرح دیں گے کسی پاک عورت پر تحمت لگانے کے سزا اتنی ہے جتنی کے ذانی کی وہ قید میرے لئے قیامت تھی اور میرے لئے جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا جب تک عزیز تباکی تھی کسی کو مار کر اس کی قبر پر چار آنسو بہا دیتے ہیں لوگ ہمارے ہاں ہر چیز کا رواج ہے سوائے انسانیت کے میری ذات میرے لئے سوال یہ نشان بنتی گئی عورت کمزور نہیں ہوتی پر برداشت کرتے کرتے اس کا حوصلہ مات کھا جاتا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہے کہ نہیں بس لوگوں کو زیر بحث لانے کے لئے ایک موضوع مل گیا ہے جو لوگ کہتے تھے کہ آخر کیا ضرورت تھی دہلیس پار کرنے کی میں ان سے بس اتنا پوچھنا چاہتی ہوں دہلیس میں موجود عورت کے ساتھ نائنصافی ہو جائے تو غلط کون ہوتا ہے تب آپ کس پہ تحمد لگائیں گے ہم نے عورت کو جتنا قیاد کیا اتنا ہی مرد کو آزاد رکھا عورت کچھ بھی اچھا کرتی ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے پھر مرد اگر غلط کام بھی کرے تو وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے جب ایسی ذہنیت کے عورت نسل چلاتی ہے تو وہ بھی اپنے جیسوں کو ہی پروان چڑھاتی ہے ادھر کے لوگ پھر محمد بن قاسم نہیں بنتے پھر عورت جیسی بھی ہو سے کسروعہ ٹھہرا دیا جاتا ہے ایسی قومے پھر آفیہ صدیقی جیسی عورتوں کے لئے آواز نہیں اٹھاتے پھر ان کی عزتیں بیس بیس سال بھی پامال کی جائیں تو بھی کسی کی غیرت پر کوئی اثر نہیں آتا آج میں کل کوئی اور میری جگہ کٹہرے میں کھڑی ہوگی تحمدوں کے ساتھ اور یہی روایت ایک طویل عرصہ چلتے رہے گی ختم شد